ناظرین شام جل رہا ہے قیامت کی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اس وقت شام کی موجودہ صورتحال کیا ہے کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور کیوں آج کی ویڈیو میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ملک شام اور قیامت کا آپس میں کیا تعلق ہے اور وہ کون سی جماعت ہوگی جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوگی ناظرین سب سے پہلے انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ شام کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق شام میں جنگ شروع کب اور کیسے ہوئی حالات اس نوبت تک کیسے پہنچے ناظرین آج سے تقریباً پچیس سال پہلے شام میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی بہت سے شامیوں کو اس وقت کے صدر اسد کی حکومت سے بیروزگاری کرپشن اور سیاسی پابندیوں کی شکایتیں تھیں بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کی جگہ سال دو ہزار میں اقتدار میں آئے تھے لوگ ہر دوسرے دن حکومت کے خلاف احتجاج کرتے اور مظاہرین اور حکومت میں جھڑپیں ہوتی اسی طرح مارچ دو ہزار گیارہ میں جنوبی شہر دیرہ میں پڑوسی عرب ملکوں کے عرب سپرنگ سے متاثر ہو کر جمہوریت کے حق میں ہونے والے ایک مظاہرے میں تشدد پھوٹ پڑا حکومت نے اسے کچلنے کے لیے محلق طاقت کا استعمال کیا جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہونے لگا جن میں صدر اسد سے استفعہ کا مطالبہ کیا جانے لگا مظاہرین اور انہیں دبانے کے لیے طاقت میں شدت آتی گئی حضب مخالف کے حامیوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور انہیں پہلے اپنے دفاع اور بعد میں سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے صدر بشار الاسد نے کہا کہ مظاہرے بیرونی پشت پنائی سے ہونے والی دہشت کر دی ہے اور عزم کیا کہ وہ انہیں کچل کر رہیں گے شام میں تشدد پھیلتا چلا گیا اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا گیا یہی بنیادی ابتداد تھی شام میں خانہ جنگی کی نظرین مارچ دو ہزار اٹھارہ تک شام میں تقریبا تین لاکھ ترپن ہزار نو سو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی جن میں تقریبا ایک لاکھ چھ ہزار عام شہری تھے استعداد میں وہ چھپن ہزار نو سو افراد شامل نہیں جو یا تو غائب کر دیے گئے یا پھر ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ مر چکے ہیں فروری دو ہزار اٹھارہ تک جنگ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار نو سو اسی افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی جن میں ایک لاکھ انیس ہزار دو سو عام شہری تھے ناظرین اس کے بعد جنگ صرف بشار الاسد اور ان کے مخالفین کے درمیان محدود نہیں رہی اس میں متعدد تنظیمیں اور متعدد ملک ملوث ہو گئے جن میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا شام میں مکمل خانہ جنگی شروع ہو گئی ایک طرف مذہبی جنگ ہو رہی تھی جس میں سنی اکثریت صدر اسد کی الوی شیعہ اقلیت سے نبرد آزمات تھی دوسری طرف ملک کے اندر بدمنی سے دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں کو شام میں قدم جمانے کا موقع مل گیا شام میں رہنے والے کرد الگ ہیں جو سرکاری فوج سے تو نہیں لڑ رہے تھے لیکن اپنے لیے الگ ملک چاہتے تھے نظرین اس وقت شامی حکومت کو ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی جبکہ امریکہ ترکی اور سعودی عرب باغیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے روس نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے اور اس نے دوہزار پندرہ سے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کر رکھے تھے ان حملوں کی وجہ سے پانسہ اسد کی حمایت میں پلٹ گیا تھا نظرین اس وقت روسی فوج کا کہنا تھا کہ وہ صرف دہشتگردوں کو نشانہ بناتی ہے لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق وہ حکومت مخالق تنظیموں اور شہریوں پر بھی حملے کرتی تھی دوسری طرف ایران کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے سنکن فوجی شام میں سرگرم عمل ہیں اور وہ صدر اسد کی حمایت میں اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے ایران ہزاروں شیعہ جنگجووں کو تربیت دے رہا تھا زیادہ تر جنگجووں کا تعلق لبنان کی حیزباللہ سے تھا لیکن ان میں عراق افغانستان اور یمن کے شیعہ بھی شامل تھے یہ سب شامی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے امریکہ فرانس برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے باغیوں کو مختلف قسم کی مدد فراہم کی ایک بین الاقوامی اتحادی فوج دوہزار چودہ سے شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی تھی ان کی وجہ سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز نامی باغی دھڑے کو بعض علاقوں پر تسلط قائم کرنے میں مدد ملی تھی ناظرین ترکی ایک عرصے سے باغیوں کی مدد کر رہا تھا لیکن اس کی توجہ کا مرکز کرد ملیشیا تھا اس کا الزام تھا کہ اس کا تعلق ترکی کی ممنوع باغی تنظیم پی کے کیسے ہے سعودی عرب کو فکر تھی کہ شام میں ایران اپنا اثر اور اصوخ بڑھا رہا ہے اس لیے وہ باغیوں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا تھا اسرائیل کو تشویش تھی کہ حزباللہ کو ملنے والا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اس لیے وہ بھی شام میں حملے کرنے لگا اس طرح دنیا کے مختلف ممالک شام کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں کا روائیاں ہونے لگی ناظرین سال دوہزار اٹھارہ تک جنگ کی وجہ سے لاکھوں اموات کے علاوہ کم از کم پندرہ لاکھ شامی مستقل معذوری کا شکار ہو گئے جبکہ تقریباً چھہسی ہزار افراد ایسے تھے جن کا کوئی نہ کوئی عزق زائع ہو چکا تھا بے گھر ہونے والوں کی تعداد اکسٹھ لاکھ تھی جبکہ چھپن لاکھ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے کئی ملکوں کے مفاد نے شام کے حالات کو بگاڑ کے رکھ دیا اور شامی دربدر ہو گئے دوہزار اٹھارہ میں حکومت نے ملک کے اکثر بڑے شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا لیکن دئی علاقوں میں اب بھی بڑے پیمانے پر ایس ڈی ایف کے باغیوں کا کنٹرول تھا باغیوں کے قبضے میں شام کا سب سے بڑا صوبہ تھا جس کی آبادی چھتبیس لاکھ تھی اس صوبے کو غیر جنگی علاقہ قرار دیا گیا تھا لیکن حکومتی فوج اس پر یہ کہہ کر حملے کرتی رہی کہ یہاں القائدہ کے جمجو چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد ایس ڈی ایف شام کے علاقے رقہ پر بھی قابض ہو گئی جو دوہزار سترہ تک دولت اسلامیہ کا نام نہاد دارالخلافہ تھا اس کے علاوہ مشرقی غوطہ پر حملے جاری رہے جہاں چار لاکھ کے قریب افراد دوہزار تیرہ سے حکومتی معاصرے میں زندگی گزار رہے تھے ناظرین یہ شام کے حالات تھے دوسری جانب مشرق وستہ میں اسرائیل نے غزہ پر فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی تھی اس نے جنگ کا دائرہ جنوب لبنان اور شام تک پھیلا دیا اور شام میں بھی کارروائیاں کرنے لگا اسرائیلی فورسز رودانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھی ہوئے تھی اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی نے نئی شکل اختیار کر لی لڑائی شدت اختیار کر گئی باغی فوجیں شام کے کئی شہروں پر قابض ہو گئیں جن میں شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی شامل تھا یوں شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا صدر بشار الاسد کی حمایت یافتہ فوج کا اررکہ اور دیر الزور سے بھی انخلاء شروع ہو گیا نظرین شام کے باغی فوجیوں کی مسلسل پیش قدمی جاری تھی باغیوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران پانچھویں شہر پر بھی قبضے کا دعویٰ سامنے آ گیا ایران کی قدس فورسز کے افسران نے علاقے سے انخلاء شروع کر دیا جبکہ روسی افواج نے بھی ترتوس پوٹ سے انخلاء شروع کر دیا اس کا واضح مطلب تھا کہ حالات خاصے خراب ہیں شام کی سرکاری فوجیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی تھی شام کے باغی شام کے شمالی شہر حلب اور ہما پر قبضہ کر چکے تھے جبکہ اسویدہ شہر میں بھی باغی داخل ہو گئے حالات کا جائزہ یہی بتا رہا تھا کہ بشار الاسد انتہائی کمزور پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس صرف دمشق کا کنٹرول باقی رہ گیا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی کہا تھا کہ شام کے مسلح گروپوں کا حدف دمشق ہے رجب طیب اردوان نے شامی ہن منصب بشار الاسد کو ملقات کی دعوت دی مگر مصبت جواب نہیں ملا شامی صدر نے ملقات سے پہلے شمال میں ترک فوج کے زیر کنٹرول علاقے سے انخلا کی زمانہ طلب کی شام کی تنظیم ہی یا تحریر شام اور اس کے اتحادی مسلح دھڑوں نے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اسرائیل کی شام کے خلاف کار روائیوں کی وجہ سے بھی بشار الاسد حکومت کی ریٹ کو نقصان پہنچا جبکہ امریکہ میں بائیڈن حکومت کا بھی چل چلاؤ تھا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا نظرین شام میں باغی عسکریت پسندوں نے کئی سال بعد حکومتی افواج کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا تھا جس سے یہ تاثر زائل ہوا کہ ان کی عسکری طاقت ختم ہو چکی تھی ہی یا تحریر شام کے غیر متوقع حملے کی مدد سے باغی قوتوں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کرتے ہوئے سرکاری فوج کو بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا تھا اس حملے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے دوہزار سولہ کے بعد سے شام میں پہلی بار فضائی کارروائیں شروع کی جن میں حلب میں باغیوں کو نشانہ بنایا گا شام کی خانہ جنگی کے آغاز کے کئی برس گزر چکے ہیں ایک بار پھر سے جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ یہ تنازعہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں دوہزار اٹھارہ سے شام خانہ جنگی کی وجہ سے تین حصوں میں بڑھ چکا ہے ایک جانب صدر بشار الاسد کی حکومت تھی اور اس کے زیر کنٹرول علاقے تھے دوسری جانب باغی جبکہ تیسری جانب کرد لیکن کیا وجوہات ہیں جن کے باعث شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ مشکل ہے اس وقت شام ایک عالمی شطرنج بن چکا ہے جہاں مخالف طاقتیں اپنے سٹریٹیجک مقاسد کے اصول میں مقامی اتحادیوں کی مدد کر رہی ہیں ایک جانب بشار الاسد کی حکومت تھی جیسے ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی تو دوسری طرف وہ مسلح مخالف گروہ ہیں جن کی پشت پنائی ترکی سعودی عرب اور امریکہ کر رہے ہیں جیسے جیسے تنازہ بڑھتا گیا نام نحاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہ بھی میدان میں ہوئے اور عالمی خدشات بھی پڑھتے چلے گئے شام کے کرد شہری امریکی حمایت کی مدد سے اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں جس سے اس بہران کی پیچیدگی میں اضافہ ہوگا روس اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے میں قلیدی کردار ادا کیا تھا جبکہ ترکی شمال میں اپنی سرحد سے ملہقہ علاقوں کے نزدیک مسلح گروہوں کی مدد کرتا آیا ہے دوہزار بیس میں روس اور ترکی نے جنگ بندی کا معایدہ کروایا اور مشترک کا پیٹرولنگ کے لیے ایک سیکیورٹی رہداری قائم کی اگرچہ اس معایدے کے بعد بڑے پیمانے پر جھڑپیں ختم ہو گئی تھی لیکن شام کی حکومت مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پائی ایسے میں موجودہ صورتحال میں کمزور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغی پھر سے متارک ہوئے تھے کیونکہ بشار الاسد کے حامی روس اور ایران دیگر تنازوں میں ہسے ہوئے تھے ناظرین کہا جاتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی وجہ شمال میں مقامی عدم استحقام ہے جو حل نہیں ہو سکا اور ساتھ ہی بیرونی امداد کی کمی ہے جس پر بشار الاسد کا انحصار تھا کئی سال کی خانہ جنگی نے شام کو تباہ حال کر دیا ہے معیشت کا برا حال ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں ایسے میں بحالی کا راستہ بھی واضح نہیں اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے قبل شام کی آبادی دو کروڑ بیس لاکھ تھی جس کا نصف بگر ہو چکا ہے تقریباً بیس لاکھ لوگ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ ملک چھوڑ کر لبنان، اردن اور ترکی جا چکے ہیں صرف ترکی میں پچاس لاکھ سے زیادہ شامی شہری بطور پناہ گزین موجود ہیں موجودہ لڑائی سے پہلے شام میں تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت تھی جو کہ ایک بڑی تعداد ہے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو غزائی قلت کا سامنا تھا فروری دوہزار تیس میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے حالات مزید بگار دیئے شام میں تقریباً چھ ہزار لوگ جاں بھاک ہوئے اور اسی لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے ناظرین اسی طرح تیل کے کونوں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ان معاشی مفادات میں شامل ہے جو اس تنازے کو اور ہوا دیتے ہیں اور ملک میں لڑائی کی ایک اور وجہ ہیں بشار الاسد کی حکومت اقتدار برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور جبر پر انحصار کرتی آئی ہے جس سے نہ صرف تنازہ طول پکڑتا چلا گیا بلکہ ان کے خلاف عوام میں غصہ بھی بڑھتا گیا دوہزار اکیس کی اقوام محتحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال گنجان آباد آبادیوں پر فضائی حملوں سمیت ایسی حکمت عملی کے شوائد موجود تھے جن میں عام شہریوں کو خوراک سے محروم رکھنے کے مقصد سے باغیوں کے زیر اثر علاقوں کا گہراو کیا گیا اور انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی گئیں ایسی صورتحال میں تین دن پہلے شام میں باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اس کے بعد الاسد خاندان کا پچاس سے زائد سالوں تک چاری رہنے والا دور اقتدار ختم ہو گیا دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر کے سرکاری ٹی وی ریڈیو اور وزارت دفاع کی امارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا اسی طرح شام کے حالات مزید بگڑنے کی وجہ سے اسرائیل نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور گولان کی پاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا کچھ عرب ممالک نے گولان کی پاڑیوں پر بفر زون میں اسرائیلی فوج کے قبضے کی مزمت کی مصر قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام شام کی خودمختاری بین الاقوامی قانون اور انیس سو چوہتر کے دس انگیجمنٹ معایدے کی خلاف ورزی ہے قطر کے دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ اسرائیل اس وقت حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے عرب ممالک کی طرف سے یہ مزمت ایک ایسے وقت پر کی گئی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی افواج دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں اسرائیل کے فوجی حکام نے ان خبروں کی تردید کی تاہم اس کے بعد اسرائیلی افواج نے اس کی تصدیق کی کہ وہ غیر فوجی علاقے سے باہر بھی جا کر کاروائی کر سکتی ہیں اسرائیل کی فوج نے دمشق کی طرف پیش قدمی کو جیلی خبر قرار دیا ہے ناظرین اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے کئی علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال دیا ہے کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حمل آور ہو رہے ہیں شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اس لیے کہ اسلام اور دین کا مستقبل شام سے وابستہ ہے ناظرین عرب میڈیا کے مطابق شام میں حیط تحریر کے جمجووں نے بشار الاسد کا چوبیس سالہ اقتدار ختم کر دیا اور وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ہی پر امن انتقال اقتدار تک ملکی امور دیکھنے کا ٹاسک دیا جس کے بعد غازی الجلالی نے اپنے ایک بیان میں ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا شامی عوام کو اپنی مرضی سے نئی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے بشار الاسد سے متعلق لاعلمی کا ازار کرتے ہوئے شامی وزیر اعظم نے بتایا کہ صدر سے آخری رابطہ گزشتہ شام ہوا تھا اور انہوں نے تاقید کی تھی کہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے شامی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم سابق صدر اس وقت کہاں ہیں اور کیا واقعی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں ناظرین دوسری طرف ابزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد دمشق کے ہوای اڈے سے بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھاری تعداد میں شامی فوج موجود تھی اور انہوں نے بشار الاسد کے جانے کے بعد ہوای اڈے کو خالی کر دیا تھا جس کے بعد باغی گروہ نے ہوای اڈے پر بھی قبضہ کر لیا حیط التحریر الشام کے جنگجووں کو دارالحکومت میں سیکیورٹی فوسز کی جانب سے بھی مضامت نہیں ملی شامی وزیراعظم نے باغی گروہوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی سے رابطے میں ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہوں وزیراعظم غازی الجلالی نے مزید کہا کہ ملک میں رہنے کا میرا فیصلہ عارضی ہے اور اولین ترجی چار لاکھ ملازمین کو واپس ملازمتوں پر لانا ہے ناظرین اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے کئی علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال دیا ہے کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا اس لیے کہ اسلام اور دین کا مستقبل شام سے وابستہ ہے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو